سیتار گنج میں لگاتار مصدھار بارش کا دور جاری ہے جس سے ترائی کی میدانی علاقوں میں نتیوں کا جستر بڑھنے سے لوگوں کی گھروں میں پانی آگیا ہے وہیں لگاتار پانی بھرنے کی سوچنا پر جلہ پرشاسن اور انڈی آر ایف کے ٹیم آبدا پروہابی دستانوں پر پہنچ کر گھروں میں فسے سوز صدق لوگوں کا ریسکیو کر سرکشت دستانوں پر پہنچا ہے ساتھی کھانے کی انتظام بھی پرشاسن نے کر دی ہے جائے بھارت سنگھ نے کہا کہ جلہ پرشاسن لوگوں کی ہر سمبھاب مدد کر رہا ہے اور ڈاکٹروں کے ٹیم بھی تینات کرتی گئی ہے سیتار گنج سے زفر انساری کی ریپورٹ ہم ان کو سوچنا دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں آپ کے کھانے پینے گا وہ بھی پرشاسن کرے گا یہ ایجیکٹ جانکاری کے لیے پنہ ہے ان کو انڈی آر اف کو بولا گیا ہے انڈی آر اف کے انسپیکٹر صاحب ہے میرے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سنگھ لوگوں کو بھیجا ہے کہ چیک کر لیں کہ کوئی ایسا ایک پیٹو نہیں ہے جو صرف آنے کے لیے کہہ رہا ہوں اگر آو سکتا ہوگی تو ان کو پھر ریکویسٹ کریں گے نہیں تو پھر ان کو ایویکویٹ کرنا پھر ہماری مجبوری ہے کافی بڑی آتا ہے کہ ارمین نگر میں اکھائی گھروں میں پانی گز گیا تھا اس لیے ہم نے رات سے ان کا ریسکو کرنا شروع ہے اینڈیار اکٹیم یہاں پر آئی ہے ایڈی ایم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ریسکو کیا جا رہا ہے بوٹ بھی لگیو ہیں ہمارے دوڑوں اور ان بوٹوں کے سارے سب ہی لوگوں کو ہم نے یہاں راج شیور بنائے یا بروہ میں ایک سے ہمارا سکول ہے وہاں پر ان سب کو کھانے پینے کی ساری بیستہ کر دی گئے ہمارے سو کھڑیب لوگ ہیں جو ہم جا راج شیور بنائے پینے کی ساری بیستہ کر دی گئے پرساسن کو بتایا تھا کہ ہمارا بندہ بنا ہے جو بالپرواہی چیتر کو روکتا ہے پانی جانے سے اس میں کیا تھا جب بڑے بڑے گڑے ہو گئے ہیں بہت جگہ بندہ چھتی گرستہ ہو گیا ہے تو اس میں کئی بار ایسا ہم نے بولا پرساسن سے کہ اس کی مرمت کرائی جائے لیکن پرساسن نے آج پندرہ بیست سالیس بندے ہو گئے ہیں کبھی بھی اس میں کوئی مرمت نہیں کرائی گئے ان کے دوارہ کرائی گئے اور اس میں بہت جیادہ جرورت ہے اس کی مرمت کی اس میں آر بیم پڑے اس میں مٹی پڑے اور سمیں سمیں پہ جب بھی برسات آتی ہے تو پرساسن ہی دھیان رکھے کہ اس میں گڑے نہ پڑے ہیں